تو زانی لا یا انکہو اللہ زانیتن زانی کے لیے زانیا ہی زیادہ سوٹیبل ہے وہ اسی کی تلاش میں ہے یا اس کی وہی پسند ہے یعنی یہ ایک تجربہ اور مشاہدے کی بات ہے کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کسی شخص کے اندر زنا کا مرض جھڑ پکڑ لیتا ہے تو وہ شادی کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا وہ شادی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ شادی میں اس کو پابندی نظر آتی ہے کیونکہ اس کی دلچسپی صرف وقتی لذت سے ہے وہ خاندام نہیں چاہتا وہ بچے نہیں چاہتا وہ کیا چاہتا ہے صرف احشو اشرت تو وہ کیا کرے گا کس کے پاس جائے گا کسی ایسی عورت کے پاس جو ایک گھر چاہتی نہیں وہ اسی عورت کے پاس جائے گا جو خود بھی آزاد ہو تو ازانی لا یا انکہو اللہ زانیتن وہ مشرکہ اور مشرکہ سے نکاح تو نکاح نہیں وہ کیا ہے زنا اگر کوئی مسلمان مرد کسی مشرک عورت سے شادی کرتا ہے وہ نکاح ویلیڈی نہیں ہوتا وہ ساری عمر کیا کرتا ہے زنا کرتا ہے آپ نے دیکھو گا کئی بھی ایک بہت عام ہو گیا کیا مسلم اور نان مسلم لڑکے یا لڑکی کی باہم شادیاں اور وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ بعضوں کے صرف سسائیٹی کے دباؤ سے ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بہت سے لوگ نکاح کے بغیر بھی کٹے رہ رہے ہوتے ہیں جب تک دل چاہے کٹے رہے جب دل بھر جائے چھوڑ دیا ایک دوسرے کو تو یہ ایک معنی ہے کہ زانی اور زانیاں کا مزاج باہم ملتا ہے یا پھر ایسے مردوں کی پسند مشرق عورت ہو سکتی ہے دوسری طرف وزانیا تو جن عورتوں کو یہ مرض لگ جائے وہ بھی ایک مرد پر اکتفاہ نہیں کر سکتی وہ بھی پھر پابندی کے ساتھ ایک خاندان نہیں بنا سکتی وہ اس پابندی میں نہیں رہنا چاہتی تو لا ینکہ گوہا اللہ زانین اور مشرق اس کی پسند بھی پھر کیا ہے ویسا ہی مرد یا پھر مشرق جو زنا کو حرام نہیں سمجھتے وحر مغالق علی المؤمنین اور حرام کیا گیا یہ کیا زنا کس پر مؤمنوں پر اہل ایمان یہ نہیں کرتے یہ ایمان والوں کا کلچر نہیں ہے یہ کس کا کلچر ہے یہ مشرقین کا کلچر ہے اچھا سوالی پیدا ہوتا ہے کہ زنا اور شرق میں کیا مماسلت ہے زنا اور شرق کے اندر کیا چیز باہم ملتی شراکت مشرق اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتا ہے دوسروں کے در پر جھکتا ہے اسی طرح زناکار بھی بیوی کو چھوڑ کر غیر عورت سے تسکین حاصل کرتا ہے دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہے وحر مغالق علی المؤمنین لیکن جن کے اندر ایمان ہو وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے بیکن ان کا ایمان ان کو اس سے رکتا ہے دوسرا معنی اززانی لا ینکحو زانی نہ نکاح کرے مگر زانیاں یا مشرقہ سے یعنی جو مرد زنا کرتا ہے اور پھر توبہ نہیں کرتا اور وہ اس جرم میں مبتلا ہے تو پھر اس کا نکاح پاکدامن عورت سے نہیں ہونا چاہیے اس کا نکاح اسی دیسی عورت سے ہونا چاہیے گویا مومن عورتوں کو پاکدامن عورتوں کو زناکار مرد کی زوجیت میں نہیں دینا چاہیے قطادہ اور مقاتل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بدکار عورتوں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا ہے یعنی یہ واضح مفہوم لیا گیا ہے کیا مومن بدکار عورتوں سے نکاح نہ کریں جیسے کہ سورة النساء اور سورة المائدہ میں آتا ہے محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدام کیا معنی ہے اس کا محسنات پاکدامن غیر مصافحات نابدکاری کرنے والیاں ولا متخذات اخدام اور نہ چکی دوستیاں کرنے والیاں اور اسی طرح محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدام سورة المائدہ آیت 5 میں مردوں کے لئے بھی یہی آتی ہیں سپاک وہ پاکدامن ہیں زنا نہیں کرتے اور چھپی دوستیاں نہیں کرتے خفیہ آشنائی نہیں کرتے اس آیت کے شانے مزول میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ مومنوں میں سے ایک شخص نے ام محضول نامی ایک عورت سے تعلقات استوار کرنے کے بارے میں اجازت چاہی یعنی ایک مومن نے ایک ایسی عورت سے تعلق قائم کرنا چاہا کہ جو اچھے کردار کی نہیں تھی تو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ کیا میں اس کے ساتھ تعلق قائم کرلوں یعنی اس سے نکاح کرلوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کر سنایا ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ینکح الزانی المجلود اللہ مثلہ وہ زانی جس کو کوڑے لگ چکے ہوں اپنے جیسی کسی عورت سے شادی کرے گا اسے ابو دعوت نے روایت کیا ہے کیا مطلب اس کا جس کو کوڑے لگ چکے ہیں اس کا نکاح کس سے کیا جائے کسی پاک دامان عورت سے نہیں کسی ایسی عورت سے کیا جائے جس کو کوڑے لگ چکے ہوں وہ ایک دوسرے کے لیے زیادہ سوٹبل ہیں پھر آپ یاد رکھیں کہ بعض اوقات کوئی شخص چھپ کے جرم کرتا یا ایک دفعہ جرم کرتا تو اس کو کوڑے نہیں لگتے جب کوئی شخص آدھی ہو جاتا آدھی مجلد تو پھر ایک دفعہ برائی کی دو دفعہ کی چار دفعہ کی پھر وہ اس برائی کا آدھی ہو گیا پھر کیا ہوتا حیاء بالکل نکل جاتا پھر انسان اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ لوگوں سے چھپا ہوا ہے یا لوگوں کے سامنے ہے وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں تو ایسی صورت میں پھر ایسے مواقع سامنے آ جاتے ہیں جس سے گواہیاں مکمل ہو جاتی ہیں اور حد جاری ہو سکتی ہیں جب کسی پہ حد جاری ہو جائے اور مشہور ہو جائے کہ یہ شخص اس چیز کا مجرم ہے اور پھر وہ اس پر شروندہ بھی نہ ہو تو ایسے شخص کی شادی کا جب وقت آئے نکاح کا وقت آئے تو اس کو کوئی ایسا باپ اپنی بیٹی نہ دے کہ جو پاکدامن لڑکی ہے بلکہ وہ پھر کسی ایسی جگہ پر جائے کہ جہاں وہ اپنے ہی جیسی لڑکی کو بیہ لائے کیا دو معنی سمجھ میں آئے کیونکہ احکامات ہیں نا اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے پہلا معنی کیا ہے کیا سمجھا آپ نے بعض وہ کہا کے خیال میں یا مفسرین کے خیال میں یہاں شرح حکم نہیں دیا جارہا بلکہ عام تجربے اور مشاہدے کی بات کی جارہی ہے کہ زناکار مر زناکار عورت میں ہی دلچسپی رکھتا ہے یا پھر وہ مشرقین یا نان مسلمز میں دلچسپی رکھتا ہے کیونکہ ان کے ہاں اس کی پابندی کوئی نہیں اور مومنوں پر تو یہ چیز حرام کر دی گئی ہے ان کے اندر یہ نہیں ملے گا جہاں ایمان ہے دین ہے تقوی ہے وہاں زنا نامی چیز کوئی نہیں وہ تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے دوسرا معنی کیا ہے یعنی جس شخص پر زنا ثابت ہو چکا ہو تو اس کا نکاح بیسی ہی عورت سے کیا جائے گا اور خصوصاً اگر وہ توبہ نہیں کرتا توبہ تو ہر گناہ مٹا دیتی ہے اتائیبو من ادرم بی کم اللہ ادرم بلہ تو اس میں پھر فقہام اختلاف ہو جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ نہیں چاہے وہ توبہ کر بھی لے پھر بھی کیونکہ جب انسان کے اوپر حد جاری ہوتی تو ایک طرح سے وہ توبہ کر چکا ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ اس کے اندر ایسے اثرات پائے جاتے ہیں لہذا بہتر ہے اس کے لیے ایسی ہی لڑکی کا انتخاب ہو یعنی وہ اس کے ایک طرح سے وہ ان کا کلچر بن چکا ہے آپ دیکھیں کہ جو مرد پاک باز ہوتا ہے وہ اس بارے میں بہت کانشس اور بہت پروٹیکٹیو ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور مرد سے کوئی ایسا تعلق قائم نہ کرے یا اس کا کوئی ایسا تعلق قائم نہ رہ چکا ہو وہ بہت بغیرت ہوتا ہے لیکن اس کے باراکس جو خود اس طرح کے کام کرتا ہو جس کے اپنے دل میں اس کی کوئی برائی نہ ہو وہ امطال پر اپنی بیوی کے بارے میں بھی غیرت مند نہیں ہوتا ہے ایسے مرد کو دیوس کہا جاتا ہے دال یا واؤتا دیوس حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دیوس ہو یعنی جسے معلوم ہو کہ اس کی بیوی بدکار ہے اور وہ جان بوچ کر بھی اس کا شوہر بنا رہے وہ جنت میں دافل نہ ہوگا دیوس جنت میں دافل نہ ہوگا گویا مرد کے جو قوام ہونے کی ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پروٹیکشن پراہم کرے ان سب چیزوں کو آزادی اور پریڈم اور براڈ مائنڈڈنس اور کس کے نام سے بہت معمولی سمجھ لیا گیا ان ساری برائیوں کو یعنی ایسے خوبصورت نام دے دیئے گئے ہیں کہ جس کے بنا پر یہ برائی برائی ہی نہیں لگتی حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے بارے میں شدید حکم نازم تو گویا دو چیزیں ہمیں ملتی نمبر ایک تو یہ ہے کہ پورس کے ساتھ اس کا خلق ہما کیا جائے نمبر دو یہ کہ پھر ان کو اخلاقی مار بھی دی جائے کہ ٹھیک اگر تم ایسے ہو تو کوئی پاکدامن عورت یا کوئی پاکدامن مرد پھر تمہارے لیے نہیں جیسے کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا الخبیصات للخبیصین والخبیصون للخبیصات کیونکہ جیسا انسان خود ہوتا ہے پھر اس کو ویسا ہی جوڑ پسند آتا ہے اب یہاں کچھ ایکسپشنل چیزیں ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت بہت پاکدامن ہوتی مرد بہت برا ہوتا ہے لیکن سمہا شادی کر دی جاتی اور وہ کہتی کہ قرآن میں تو لکھا ہوا کہ ایسا نہیں ہو سکتا قرآن نے تو ایک چیز بتا دی لیکن اگر ہم کہیں بھول چوک کر گئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر ان دونوں کا مہم مباہ کتنا ہوتا ہے اگر عورت کسی بھی طور پر صبر کیے بھی رہے تو خاندان اور بچوں اور گھر اور باقی تمام چیزیں کس قدر متاثر ہوتی ہیں انبائیس برسہ کہ اگر کوئی مرد خود پاکدامن ہے لیکن اگر اس کو بیوی ایسی ملی ہے تو وہاں بھی وہاں جوڑ نہیں بنتا اللہ یہ کہ کہیں کسی سے کوئی بھول چوک ہو گئی اور اس نے توبہ کر لی اور معافی مانگ لی تو وہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے کہ پھر ایک دوسری صورت ہے لیکن یہاں ایک پورے کلچر کی بات ہو رہی ہے برائی کو برائی نہ سمجھنے کی بات ہو رہی ہے دیکھیں دو ہی چیزیں رکتی ہیں انسان کو برائی سے ایک اندر کی قوت اور ایک باہر کی قوت اندر کی قوت کہاں سے آتی ہے اللہ کے تقوی سے اللہ کے ڈر سے جب تک انسان کے اندر اللہ کا شدید خوف نہ ہو تو برائی سے انسان نہیں بچ سکتا دوسری چیز کہ بارونی خوف لوگوں کا خوف سزا کا خوف اب جس معاشرے کے اندر سزا کا خوف نہیں وہاں پر پھر کیا چیز کام آ سکتی کہ لوگوں کے اندر کیا پیدا کیا جائے اللہ کا خوف پیدا کیا جائے پہلی آیت میں اللہ کا خوف پیدا کیا گیا ہے اور دوسری آیت میں معاشرے کے خوف کی بات کی گئی لیکن جہاں یہ دونوں ہی نہ ہو تو وہاں پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ برائی کس قدر ملٹیپلائے کر سکتی ہے اور آج دنیا بھر کے معاشروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ برائی تو برائی اس کی قواہت بھی باقی نہیں رہ رہی یعنی اس کو برا بھی نہیں سمجھا جا رہا اگلی آیت والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتو بے اربعات شہداء اور وہ لوگ جو زنا کی تومت لگائیں المحسنات پاک دامن عورتوں پر ثم لم یأتو پھر وہ نہ لائیں بے اربعات شہداء چار گوا تو کیا کرو فجلدوہم ثمانین جلدہ کوڑے مارو ان کو اسی کوڑے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ اور نہ تم قبول کرو ان کے لئے شہادتاً گواہی ابدا کبھی بھی جب تک وہ توبہ نہ کریں وَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور ایسے لوگ وہی فاسق ہیں نافرمان ہیں پچھلی آیات میں حد زنا کی بات ہو رہی تھی اور یہاں حد قَزَفْقِ قَازَالْفَ قَزَفْ کہتا ہے کسی کو زنا یا لِوَاتَت کا الزام دینا کسی کے اوپر الزام لگانا کس چیز کا کہ وہ زناکار ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں اگر کوئی شخص ایسا کرے گا کیونکہ پیچھے آیا تھا نا کہ حد جاری کرنے کے لئے کیا ضروری ہے کہ چار مرد گواہی دے اگر چار مرد کسی عورت یا مرد کے خلاف گواہی دے دیتے ہیں تو اس کو سزا ملے گی اب بعض اوقات لوگوں کے درمیان کچھ دشمنیاں ہو جاتی ہیں کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ دوسروں کو پٹوائیں اس کے لئے ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹی گواہیاں لے آئیں اب اس کا صدباب کیا جا رہا ہے کہ کسی پر نہ حق ظلم نہ ہو گواہی کے قانون کو بھی اتنا سخت بنایا گیا کہ ہر شخص اٹھ کے گواہی نہ دے اور پھر وہ بھی آپ دیکھیں کہ پیچھے یعنی کہ اسلام ہر ایک کو پٹوانا ہی چاہتا ہے چار مرد آقل بالر مسلم اور پھر آدل اتنی شرائط کے ساتھ گواہی دیں اور اگر ان میں سے کسی ایک کی گواہی بھی کچھی پکی ہوئی تو حد جاری نہیں ہو سکتی تو یہاں پر یہ بتا جارہا کہ کوئی شخص کسی کے خلاف مو نہ کھولے کسی کے اوپر ایسا کوئی الزام نہ لگائے اگرچہ یہاں عورتوں کا ذکر ہوا محسنات کا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی مرد کے اوپر یہ الزام لگائے تو اس کی سزا نہیں اس کی بھی یہی سزا رہا عورت کا ذکر کیوں کیا گیا عمومی طور پر عورت کمزور ہوتی اپنا دفعہ نہیں کر سکتی اور اس کے اوپر الزام لگانا میں نسبتاً آسان ہوتا ہے اس لیے کیونکہ مرد کے اوپر اگر کوئی الزام لگا ہے تو اس کو سوش سمجھ کیسی بات کرنی پڑے گی وہ اپنا بدلہ خود بھی جا کے لے لیں گے لیکن عورت کے اوپر اگر کوئی مرد الزام لگا رہا ہے تو عام طور پر بچاری کچھ نہیں کر سکتی تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے محسنات کا ذکر کیا اور محسنات میں اس بات کی پہ قید آگئی کہ وہ پاک دامن ہو اگر کسی عورت کی شہرت ہی خراب ہے تو پھر معاملہ مختلف ہوگا لیکن ایک عورت جو ایک اچھے خاندانی ماحول میں پلی ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی قباہت نہیں پائی جاتی اور پھر اس کے اوپر کوئی زنا کی تحمت لگاتا ہے تو اس صورت میں پھر تحمت لگانے والے کی شدید پکڑ ہوگی ثم ملمیاتو بیربات شہداد پھر وہ چار گواہ نہ لائے تحمت لگانے والے چار کی شرط پوری نہ کرے اس سے کیا پتہ چلتا ہے اگر کسی ایک شخص نے اکیلے کسی کو ایسا کوئی جرم کرتے دیکھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ جا کے حاکم کے پر شکایت نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ یعنی وہ چار کا قرم پورا نہ ہو اور اگر کسی نے ایسی برائی دیکھ بھی لی اور اپنی آنکھوں سے دیکھی تو اس کو حق نہیں کہ وہ اپنی موہ سے ایک لفظ بھی نکالے اگر اس نے کوئی ایسا جملہ بھی بولا یا اشارتاً بھی کوئی ایسی بات کی تو اس کی پکڑ ہو سکتی ہے اس کی شامت آئے گی ایسا کیوں کیا گیا اس کے جہاں اور بہت سے فوائد ہیں کہ کسی اور کو ناجائز ناحق پٹوائے نہ جائے وہاں اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر ناجائز تعلقات کے چرچے نہ ہو لوگ دوسروں کی عزت نہ اچھا لیں معاشرے کے اندر ایک زنہ کارانہ محول نہ پیدا ہو آپ دیکھیں کہ اگر ہر دوسرا بندہ اس قسم کی بات کر رہا ہو یہ تمہیں پتہ ہے فلاہ ایسا ہے اب اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں اس کے پاس کوئی چارگوانی اور اس طرح کسی معصوم بھولی بھالی عورت کی عزت پامال ہو رہی ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا چھوڑ دیا جائے گا ان لوگوں کو نہیں اس پہ قدغن لگایا گیا اس کی روک کی گئی اور الزام لگانے والے کو دھر لیا گیا اور اس پر حد جاری کی گئی اور وہ حد کیا ہے فجلدوہم فمانین جلدہ ان کو اسی کوڑے مارو وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً عَبَدًا نمبر دو کہ ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو اب کبھی بھی کہ معنوں میں استلاح ہوا کہ مرتے دم تک یا دوسرا معنہ ہے کہ جب تک وہ طوبہ نہ کر لیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور یہ لوگ نافرمان ہیں فاسق ہیں حدیں توڑنے والے ہیں حد کا کیا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے ان سے لوگوں کو روکنا کس سے مار کے یا قتل کے ذریعے جیسے قاتل ہوتا ہے تو حدود اللہ جو ہیں ان کو مہارم کہا کیا ہے اللہ کی حرام کردہ چیزیں جن سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا جن کی روپ تھام کی گئی تو اس آیت میں حد قضف بیان ہوئی یعنی اس کا حکم بیان ہوا ہے تو اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ الزام لگانے والا مسلمان ہو آقل بالے ہو نمبر دو جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ عورت پاکدامن ہو لوگوں میں اس کی شہرت دندی نہ ہو نمبر تین الزام لگانے والا چار گواہ الزام کی سچائی پہ پیش نہ کر سکے نمبر چار جس پر الزام لگا ہے وہ حد کا مطالبہ کرے اس لیے کہ اس کو حق ہے کہ چاہے تو کسی کو سزا دلوائے پٹوائے اور چاہے تو اس کو ماف کر دے اگر جس پر الزام لگا ہے وہ ماف کر دے تو حد ساکت ہو سکتی ہے تو خلاصہ کیا ہے کیا سمجھ میں آتا ہے اس آیت سے کیا بات سمجھ میں آئی ہے عورت کو تحفظ دیا گیا ہے یعنی اسلام میں عورت کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے کہ کوئی اس کی عزت کو نہ اچھا لے کوئی کسی کی بیٹی بیوی بہن کو بدنام نہ کرے اللہ تعالیٰ کے حکامات کو کوئی منپلیٹ کر کے ان کا غلط استعمال نہ کرے ایک پاکیزہ معاشرہ جنم لے جس میں لوگ دوسروں کے سکینڈلز کے چرچے نہ کریں اس قسم کی باتیں لوگوں کا عمومی مزاج نہ بنے جہاں زنا بہت بڑا جرم ہے وہاں زنا کی تحمد لگانا یا کسی کو مورد الزام دھہرانا بھی بہت بڑا جرم ہے یعنی اسلام صرف زنا ہی کو کنڈم نہیں کرتا بلکہ کسی پر زنا کا الزام لگانے کو بھی کنڈم کرتا ہے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی عیب برائیں ڈھونڈتے رہتے ہیں بعض وقت کسی کے ساتھ کوئی زد ہوتی کوئی اداوت ہوتی واضح وقت کو خاندانی دشمنی ہوتی اور انسان اس سے خود انتقام نہیں لے سکتا تو پھر کیا چاہتا ہے کہ کوئی ایسا محول پیدا کر دیا جائے کہ اس شخص کو پکڑوا دیا جائے جیسے جھوٹی ایف آئی آر کٹوا دی جاتی ہوتا ہے ایسے وہ کب کٹتی جب کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہوتی ہے تو اس پر جھوٹے الزام لگا کے اس کے خلاف جا کے کٹوا دی جاتی اور وہ جائے تھانوں کے چکر لگائے بعض وقت کسی کسی طرح پکڑوا دیا جاتا ہے پھر فرمائے مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں من بعد ذالکہ اس کے بعد وہ اسلح ہو اور اسلاح کریں کس کی اپنی اسادت کی فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ غفُورُ الرَّحِيمُ ہے اسلاح میں یہ بھی شامل ہے کہ جس کے خلاف الزام لگایا اس سے معافی مانگی جائے یعنی صرف توبہ نہیں بلکہ اسلاح ضروری ہے توبہ تو انسان اللہ سے کرتا اور اسلاح کس چیز کی کرتا جس چیز کو بگاڑا تھا یعنی جس کے خلاف الزام لگایا تھا اس کی تردید کرے کہ میں نے غلط بات کی تھی ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اس صورت میں پھر اس شخص کو معافی مل جائے گی اب جہاں الزام لگانے کی اتنی بڑی سزا رکھی گئی اور زنا کی سزا کے لیے چار گواہوں کی شرط رکھی گئی تو اس میں ایک ایکسپشنل صورت بھی بتا دی گئی لہٰذا آیت نمبر سکس میں حد لیان یا قانون لیان کا ذکر ہے جس میں زنا کا الزام کسی باہر کے شخص پر نہیں مرد اپنی بیوی پر لگاتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہو فرمایا وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں کس چیز کا زنا کا وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ شُهَدَاءَ اور ان کے پاس گواہ نہیں ہوتے اِلَّا أَنفُسُهُمْ مگر ان کے اپنے نفس وہ خود ہی یعنی شاہد ہوتے فَشَهَادَتُ أَحَدِهِمْ تو گواہی ان میں سے ایک کی اربع شہاداتٍ چار گواہیوں کی طرح ہوگی باللہ ہی اللہ کے نام کے ساتھ یعنی قسم کھا کے ان کی گواہی چار مردوں کے برابر ہو جائے گی اِنَّهُ لَمِنَ السَّادِقِينَ کہ بے شک وہ البتہ سچے ہیں وَالْخَامِسَتُ اور پانچویں بار اَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ کہ بے شک اللہ کی لانت عَلَيْهِ اسْفَرْ ہے اِنْكَانَ مِنَ الْقَادِبِينَ اگر ہے وہ جھوٹوں میں سے کون الزام لگانے والا اب بات یہ ہے کہ انسان اگر کسی غیر عورت کو برا کام کرتے دیکھتا ہے تو اگنور کر سکتا ہے اس کے پاس چار گواہ نہیں تو کیا کرے گا کہے گا کہ اگر میں بولا تو میری بیٹ پر اسی کوڑے برسیں گے تو بہتر ہے کہ میں خاموش ہی رہو لیکن اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے گھر میں ایسا کام کرتے ہو دیکھے کیا وہ خاموش رہ سکتا ہے کیا وہ سبر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اس لیے اس کا معاملہ باقی قانون سے الگ کر دیا گیا اور وہ کیا ہے کہ ایسی صورت میں پھر مرد حاکم کے پاس جا کر اللہ کے نام کی چار دفعہ قسم کھائے گا کہ میں اپنی اس بات میں سچا ہوں اور پانچ بھی دفعہ یہ کہے گا کہ مجھ پہ اللہ کی لانت ہو اب اگر وہ ایسا کر لے یعنی یہ پانچ شرائط پوری کر دے چار قسمیں اور پانچ بھی دفعہ لانت کی بات اسی صرف قانون علیان ہے یہ تو پھر کیا ہوگا یعنی جب یہ بات پوری ہو جائے تو اس کی بیوی کو طلاق میں بائنا ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے اس مرد پر حرام ہو جائے گی لیکن اسے مہر دینا ہوگا بیوی پر زنا کی حد قائم کی جائے گی اور یہ ساکت نہیں ہوگی اللہ یہ کہ وہ بھی لیان کرے اور وہ کیسے کرے گی وَيَدْرَأُ أَنْهَ الْعَذَابَ اور وہ ہٹائے گی اپنے سے عذاب کون عورت کس طرح ہٹائے گی انتشہد اربع شہاداتم باللہ کہ وہ عورت گواہی دے گی چار گواہیاں اللہ کے نام کی یعنی چار دفعہ قسم کھائے گی کیا قسم کھائے گی کہ میں نے ایسا جرم نہیں کیا اور اِنَّهُ لَمِنَ الْقَادِبِينَ کہ بے شک وہ مرد البتہ جھوٹوں میں سے ہیں کہ میرے شاہر نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے اگر تو مرد مقرر طریقے پر قسم کھالے اور عورت خاموش رہے تو مرد کے بیان کو مان کر عورت پر سزا نافذ ہو جائے گی اور اگر عورت بھی اسی طریقے کی چار گسمیں کھالے کہ وہ بے قصور ہے تو سزا نہیں دی جائے گی لیکن دونوں کے درمیان جدائی ضرور کرا دی جائے گی